اللہ ہو 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سبیہ بنت بابو صاحب ہے میں صفح السالس میں پڑھ رہی ہوں میرا وطن وجہ وڑا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم ام آباد آج اس محفل میں میرے تخریر کا انوان ہے انسانی زندگی پر توحید کی اثرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمایا ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورة العالی امران آیت نمبر انیس میں اشارت فرماتا ہے اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ اسْلَامَ اللہ کے یہاں مقبلت اگر کسی دین مذہب کو حاصل کرنا ہے تو صرف مذہب اسلام کو ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اللہ کے ہاں ہرگز خبر نہیں ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورة العالی امران آیت نمبر اسی پر پانچ میں اشارت فرماتا ہے جو شک اسلام کے علاوہ کوئی اور دن کو تلاش کرے گا تو اس کے دن وہ آخرت نقصن پانے والے میں ہوگا توحید کی تعریف توحید ایسا عقیدہ ہے جسے وقت کے آندھی ہے ہی نہیں بلکہ طوفان اور زلزلے بھی کچھ نقصن نہیں پوچھا سکیں گے توحید کی تعریف توحید کا لقمی معنی ایک معنی کے ہے شرحی اسطلاحی معنی میں یہ عقید رکھنے کا نام توحید ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات اور جملے اصطاف میں ایک تاوہ بمثال ہے اس کا کوئی سادھی و شریک نہیں وہی بائی اختیار ہے اس کے کامی نہ کوئی دخل دے سکتا ہے اور نہ ہی اسی خصوصی انتعاد کی ضرورت ہے حتیٰ کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کسی سے پیدا ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورة الاقراص میں اشارت فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اسے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے معذر سامیات بعض لوگ شرکیاں موار کے مرتقب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن ان کے بارے میں اشارت فرماتا ہے وَمَا اِمِنَا اَقْصَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُون سوری عصف آیت نمبر ایک سوچھے توحید کی اہمیت توحید ایسا عقیدہ ہے جسے اسلام کی تمام تعلیمات اس کے اطراف گردش کرتی ہے اور یہ تخلیق انسانی میں آتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایشارت فرماتا ہے وَمَا اَقْلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اَلَّا لِيَعْبُدُون میں نے جننوں اور انسانوں کو محض اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا اسی لئے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی نبیاء اور رسول آئے ہر ایک گروہ کے پاس ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور تاغوت کی عبادت سے بچا رہے اسی لئے کہ توحید ایک ایسا درخت ہے جسے وقت کے آند یہا ہی نہیں بلکہ توفان اور زلزلیں بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورة ابراہیم آیت نمبر مصبت چار میں اشارت فرماتا ہے اَلَمْ تَرَقَيْفَ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمت و بیاء کی مثال دی ہے وہ اس امدہ درخت کے مانندی ہے جس کے جڑے زمین میں مضبوط ہو اور اس کے شاقے آسمان میں ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اشارت فرماتا ہے اَسَبْتِ اللَّهُ الَّذِينَ بِقَوْلِ ثَابِتْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وِفِي الْآخِرَةِ معزز سامیت جب تک مسلمان توحید کے دام کو تھام کر اس پر عمل کرتا رہے اس وقت تک اللہ کی مدد اس کی شامل حل رہی لیکن جب اس نے توحید کے دامت کو چھوڑ دیا تو داکا میں اس کی مقدر بن گئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فنون کی فتنے سے نجات دیا اور انہیں افضل نانمند کا منصب عطا کیا اور انہیں خلافتی عرضیاتا فرمایا اِتَمَام نعمتیں توحید کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کو اجازت تھے لیکن جب انہیں توحید کو چھوڑ دیا اور خشد الہی کے مرتقب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اشارت فرماتا ہے معزوز سامیات توحید کی بدولت انسان کے اندر خشد الہی کا مرتقب پیدا ہونا چاہیے جسے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی وعدت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو وہ تم کو دیکھ رہا ہے معزوز سامیات آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کس طرح تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام نے توحید کو پورا کرنے اپنے زندگی گوزارے اور اس نے اپنے تمام زندگی نہیں چھوڑ دیا بے پناہ تکلیفیں پہنچانے کے بعد بھی اس پر صبر کیا لیکن توحید سے بار برابر بھی نہ ہٹے توحید کو اپنانے کے ضرم میں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے پناہ تکلیفیں پہنچائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتروں کے بارش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر مکہ سے مدنہ جان پر مصبور کیا گیا موزر سامیاد توحید کو اپنانے کی جرموں میں صحابہ اور صحابیات کو بے پناہ تکلیفیں پہنچائے گئے جیسا کہ بیلال رزرہن کا آقا امیہ بن قلف انہیں ننگی پیٹ تپتی ریٹ پر ڈکتا دیتا اور وزنی پتر ان کے سینے پر رکھ کر اتنا زور سے دباتا کہ ان کے زبار باہر نکل پڑتی اس حالت میں ان سے کہتا کہ تم محمد کے دن کو چھوڑ دے یا یوں ہی جلدے جلدے مرزا تو بیلال رزرہن کی لٹکڑاتی ہوئی آواز سے یہی الفاظ نکل دے اہد اہد اللہ ایک ہے موزر سامیاد اخیدت اوہر سے اگر ہم گفرت برتیں گے تو آخرت کے دن ہمارے کامیابی نمکن ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جاتا ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ تلکت کسی کو شرک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا اور جو شخص وفات پاتا ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ تلکت کسی کو شرک کیا ہو تو جہنم میں جائے گا آخر میں اللہ تلکت سے دعا ہے کہ اللہ تلکت ہم تمام کو تو اتر خائم رہنے والی بنائے اور شرک سے بچائے آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ